موسیقی تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں یہ وائرس جو رمضان مبارک کا چاند دیکھنا ہو یا عید الفطر کا چاند دیکھنا ہو تو یہ فواد چودری جیسے کرونا وائرس باہر نکل کر عوام پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر کرونا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو علماء کرام کے خلاف بہکایا جاتا ہے اور ایک عوارہ غیر سمیدارانہ زبان علماء کرام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے میں جناب وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کرونا وائرس فواد چودری صاحب کو لگام دی جائے اور انہیں ان کا منصب سمجھایا جائے انہیں ان کے دارے کار کے بارے میں بتایا جائے اگر فواد چودری صاحب نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ان کے لیے آنے والے وقت کے اندر مشکلات پیدا ہوں گی عوام پاکستان کے ہاتھوں یہ زلیل و خار ہوں گے یہ چاند دیکھنے کے اوپر باس کرتے ہیں بتائیں بارہ مہینوں میں غویت حلال کمیٹی نے اور اس کمیٹی کے چیرم چیرمین مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے کس مہینے کے چاند کا غلط اعلان کیا ہے فواد چودری صاحب تو رویہت کے معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے اور انہیں رویہت کے اصولوں کا بھی نہیں پتا ہوگا یہ رویہت کے قواعد و زوابط سے بھی اگا نہیں ہوں گے اور یہ ہر رمضان المبارک کی ابتدا میں اور رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے چاند کے اوپر یہ ایک ہنگامہ عرائی کھڑا کرتے ہیں اور سستی شورت حاصل کرنے کے لیے علماء کے اوپر انگرییاں اٹھاتے ہیں میں جناب وزیر آزم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اپنے وزارہ کو سمجھائیں اور انہیں ان کا دائرہ کار بتائیں اگر وزیر آزم پاکستان نے اپنی ذمہ داری کو نہ نبایا تو یہ وزارہ خود بھی ڈوبیں گے اور جناب وزیر آزم پاکستان یہ آپ کی حکومت کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ایسا کرونا وائرس ہے اگر یہ حکومت کو ہو گیا تو حکومت کے پھپڑے حکومت کے گردے حکومت کا جگر یہ فیل کر ڈالیں گے اور نتیجہ یہ نکرے گا کہ اچانک پتا چلے گا کہ ناہل وزارہ کی کار کردگی کے بنا کے اوپر ساری حکومت کو پیک کر دیا گیا ہے اور حکومت ایسے پیک نظر آئے گی جیسے کرونا وائرس کا مریض جو دنیا سے چلا جائے وہ پیک نظر آتا ہے اس سے پہلے کہ وزیر آزم پاکستان آپ کی حکومت پیک ہو جائے برائے مہربانی اپنے وزارہ کی زبانوں کو لگام ڈالیں اور انہیں ان کے دارہ کار سے اگاہ کریں رویت حلال کمیٹی کے اوپر مفتی آزم پاکستان مفتی منیبو رحمان صاحب کے اوپر اور ان کے تمام عراقین کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت رہیں وہ تمام علم میں عمل میں زہد میں تخوے میں یہ فواد چودری سے کہیں آگے ہیں یہ تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ حکومت کو اور اس کے وزارہ کو حدایت نصیب فرمائے آمین